لگلی جمل ہے یہی وجہ ہے کہ اس نماز کی چاشنی آپ کو نہیں ملتی ہے اس سے بہتر ہیزیو تھرپی اور تھرپی کسی نے جنم ہی نہیں دیا ہے بہترحال اس پر تذکرہ میں بعد میں کروں گا میں آگے بڑھتا ہوں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ خطبہ مسنونہ کے بعد ہم نے ایک آیت پڑھی ہے وہ ہے سورت الجمعہ کی اور یہ آیت موسک سائن بھی ہے اور اسی مناسبت سے میں نے ہندو بھائیوں کے ہولی ایس کرپچر سے دھاروک ستگرنتوں سے ویبھن دھاروک اس ٹکوں سے ویبھن اسٹھانوں سے میں نے مہا من مہرشی پرشوتم امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پہ شیرگوئی اور بھوشواریوں کو میں نے پڑھا دے اس بھوشواری کو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچا گیان کسی کو نہیں ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گیان کا بھنڈار دیا اللہ نے جتنی اشلوک میں نے پڑھے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے اور ان کو اونچا گیان دیا جنگا اتنا اونچا گیان کہ ان سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا اتنی اونچی سائنس اور اتنی اونچی حکمت کسی کو عطا نہیں کی گئی ایک طرف تو یہ ہے اور دوسری طرف نہایت ہی ایمیزنگ پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو سر سے اونچا گیان دیا گیا جس کو حکمت کا خزانہ دیا گیا وہ نبی he was he had not been a student even the school of lower rank and college and any university he was totally unlettered he was totally illiterate he didn't know how to read and write whenever he felt necessary to write a letter to someone he used to dictate his statement and the deed writers had been writing so many letters were dictated these these invitations were given to the supreme power of that time the then supreme power like america and the greatest terrorist of the world john bush a time was Muhammad sallallahu sallallahu jinn ko dunia ka gyan te diya gya woh nabii an pad sallallahu alaihi sallam woh hath s you you have told him to draw straight way on the earth on any paper like a skin of an animal he couldn't draw a straight line with his right hand this has been it has been stated in the hadith اگر آپ کہتے یا حضور کے لوگ کہتے اے نبی sallallahu sallam ایک خط مستقیم آپ درہ کھیج کے دکھائیے ایک سرل ریخہ کھیج دیجئے ایک سیدھی لکیر درہ کھیج یہ وہ اگر کھیج تے اللہ کے رسول تو وہ خط منہلی بن جاتا وہ وق ریخہ بن جاتا وہ سیدھی ریخہ نہیں بنتی تیڑھی میڑھی ہو جاتی ایسا نبی جی جس کو اللہ نے اتنا بڑا کیا اب آپ پوچھو گے کہ ایسا کیسے ہوا اللہ نے امام کائنات کو فائنل نبی کو فائنل آسمانی سیلیبس دے کر مبروز کیا اور اسے ان پر رکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا اگر پڑھے لکھے ہوتے آپ تو یہ کہتی کہ محمد نے ازو خود یہ کلام بنا لیا چونکہ یہ پڑھے لکھے ہیں اس لئے پڑھے مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ یہ جادو کسی نے کر دیا ہے جب سائنس کی بات بولتے اور حکمت کی بات بولتے اور چودہ سو سال پہلے انہیں سمجھ میں بات نہیں آتی تو کفار مکہ کہتے کہ یاد سر زدہ ہو گیا ہند پر جن کا سائع ہو گیا یہ نہیں بولتے جن بولتا ہے جی اس لئے کو بات ہی ایسی تھی کہ انہونی لگتی تھی ہندو بھائیو بھارت کے اور دنیا کے چھے عرب انسانوں ایک عرب مسلمانوں کو چھوڑ کر پانچ عرب غیر مسلم بھائیو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں اس بات کی کہ تم آؤ اور اس جان کو چیلنج کرو اس حتمت کو چیلنج کرو تعلیمات نگوی کو ہمارے رشی کے شکشہ کو چیلنج کرو کسی ایک آیت پر کسی ایک کھمانمنٹ پر کہ جو انپیلنگ ہو اور انسانٹیفک ہو اور میں اکثر اپنی تقریر میں یہ کہا کرتا ہو کہ وہ مذہب مذہب نہیں ہے جو سائنٹیفک نہیں ہو اور اس کی تائید آپ چاند کے ہیں آئنسٹائن نے کہا ہے who was the Nobel Prize winner and who gave the theory of relativity اس نے کہا science without religion is lame and religion without science is polite وہ اسی قدر بولتے ہیں جس قدر اللہ ان کی طرم وحی کرتا ہے to that only extend the enlightenment of all in his upon them وحی الہی جو آسان سے آتی ہے وحی آگ کے بھی بولی ہے اس لئے حدیث کو وحی خفی کہا گیا جہاں قرآن وحی جلی ہے وحی قرآن حدیث وحی خفی میرے بھائی اب آئیے ہم آگے بڑھیں چونکہ بھاگ وحی قرآن کا پرثم بھاگ اعلان کرتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور کل کے قرآن بھی کہتا ہے کہ آخری نبی کل کی اعطاع جو محمد ہوں گے سلسل ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اور یجر وید پور وقت دھائے اکتیس منتر نمبر اٹھارہ میں ہے وید وید میں بھی حضور کا نام احمد آیا ہوا ویدہ ہے میدم کروشہ مہان تمادی تورن تقصہ پرستان وہ سمست گیانوں کی ایک ماتر شروط ہے احمد جو مہان کروش ہے ہندو بھائیو اپنی کتاب نوٹ کرو اور میں تمہیں اس آخری نبی تمہارے انتی موتار انتی بیزدود احمد پر ایمان لانے کی نمنترن دیتا ہوں اللہ کرے کہ تم اسے پولکا تاریاں نہیں اسلامی شیار اور شیوار کے خلاف ہے میں ہندو بھائیوں کو وابانگی دوحل وہ ہمارے بھائی ہیں پھر یہ ہندو سجلو آدم کی سنتان ہونے کے ناتے میں آپ کا بھائی ہوں آپ کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے بھائی شکران میں آدمو نام پروشہ پتنیہ ویوتیس مریتا ویشنکردامتو ملکش ونش پروردھنہو آدمو نام پروشہ پتنیہ ویوتیس مریتا ویشنکردامتزادو ملکش ونش پروردھنہو سب کے باپ آدم چھوارب انسان جو ابھی ہے سب کا باپ آدم عیض بھرتی پر سب آدم کی اولاد اس ناتے ہم یہ فریض ہے دعوت کا حق ادا کرتے ہوئے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کی دعوت دیتا ہوں جتنے بھی غیر مسلم بھائی ہے دنیا کے اندر اور یہ ان کی کتاب بھی کہتی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے آخری نبی ہے ہندووں کے انٹیویش جوت ہے میرے بھائی یہ کلک ٹوپی غزر آگے بڑھئے چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل نبی ہے اور آسمانی کتاب فائنل سلیبس آ چکی ہے اور دنیا ڈبلپ کرے گی یہ دنیا تلقی کے زیرے کو پار کرے گی اور اس وقت تک اہیر اہیر وقت تک قرآن آجز کرے گا بڑے بڑے سائنسدانوں کو یہ دعانوں کو چریتروانوں کو جو کہتے ہیں جو چریتروان ہیں جی اسکالس کو نوبلمن کو گریٹمن کو اسکٹسمن کو جاجز کو جی کینگ کو پرائم منسٹر کو پریسیڈنٹ کو فیلوسفر کو ایلوکیسنسٹ کو سائیکالوجسٹ کو بٹنسٹ کو زولوجسٹ کو میڈیکل آفیسرز کو سارے لوگوں کو یہ قرآن آجز کرے گا کر رہا ہے میرے بھائی آپ قرآن کو پڑھیں ہم احساس کہتا ہی کہ شکار نہ بنے آپ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے یہ ایجاد کر لیا امریکہ والے نے وہ ایجاد کر لیا میں آپ کو بتاتا ہوں نو سو چھتیس ایڈی نو سو چھتیس ایڈی کا ایک کورڈوہ کا ایک اسلامی کے سکولر جس کا نام نامی اسم گرامی یہ علمیہ ہے عبول قاسم جو اسلامی کے اسپین کے مدینہ زہرہ کے اندر پیدا ہوا نو سو چھتیس ایڈی میں اور دس سو تیرہ ایڈی میں وہ انتقال کر جاتا ہے دو یوں نو اب آور دیٹ اسلامی کریٹھ اسکولہ اس کا نام عبول قاسم تھا انہیں عیسائیوں کی چالا کی اور ان کی مکاری ذرا دیکھو ان کا نام بدل کر کے اس نے انگریزوی نمہ بنایا ان کا نام آج علمو قیسس رکھا ہے عبول قاسم کو بدلا ان نے عبول علمو قیسس یا عبول قاسم زہرامی حتی ہوگی سوائی حیرت